موسیقی ہائی دیر فرنڈز ویلکم دو دو سی ایس ایس لرنرز اکیڈمی آج کا ہمارا یہ جو انیلیسز ویڈیو ہے یہ خصوصی طور پر آج ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس اے پی سی کے حوالے سے ہے جس میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی دعوت پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کی گئی ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی اور دیگر جو اپوزیشن جماتے ہیں انہوں نے شمولیت کی اور اس کے اختتام پر ایک 26 پوائنٹ ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی گئی جو پریس کانفرنس کے ذریعے اس کے بارے میں قوم کو بتایا گیا آج کی اس انیلیسز ویڈیو میں اس آل پارٹیز کانفرنس کا ہم جائزہ لیں گے اور خصوصی طور پر اس میں جو ایکس پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب نے لندن سے جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کیا اس خطاب میں کون کون سے اہم نکات ہیں جس میں سے دس نکات میں نے اکٹھے کیے ہیں آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ان دس نکات پر تھوڑی بہت باتچیت کریں گے اور پھر فائنلی اس سیچویشن کو اوورال انیلائز کریں گے کہ یہ اس موقع پر کیوں ہو رہا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے یا جو فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں یا آنے والے دنوں میں حکومت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو اس کانفرنس کو جو نام دیا گیا ہے اوفیشلی وہ دیا گیا ہے پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم یہ ایک 26 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ بیان کرتا ہے کہ اب اس حکومت کو گرانے کے لیے یا اس اوورال سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اپوزیشن کون کون سے اقدمات کرنے جا رہی ہے یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس اور کوئی چائرہ کار نہیں ہے سوائی اس کے کہ اس سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے یعنی انہوں نے ہر طریقہ کار کر کے دیکھ لیا ہر طرح کی کوشش کر لی ہر طرح کی پولٹکس انکلوڈنگ دا فارورڈ بلوک اور یہ تمام میں وہ انوالو ہو چکے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا یہاں تک کہ بیک چینل جو ڈسکشنز ہیں پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی بقاعدہ طور پر جاری ہیں جو منظر عام پر بھی آ چکی ہیں لیکن کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہ نکلنے کی وجہ سے اب جو ایکشن لیے جا رہے ہیں وہ یہ 26 پوائنٹ ایجنڈا ہے اچھا جی ان 26 پوائنٹس میں جو 6 پوائنٹس ہیں وہ ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے اور ایکشن پلان ایسا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اپوزیشنز جماتے ہیں وہ یہ یہ اقتماد کریں گی جو کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوگا اور اس کے ذریعے سے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے گا کہ یا تو یہ خود ریزائن کر دیں یا پھر اس قسم کے مئی ارز لیے جائیں اس قسم کے اقدمات کیے جائیں جس کے ذریعے سے اس حکومت کو ہٹایا جا سکے اس میں جو اہم باتیں ہیں اس میں سب سے پہلی تو یہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ریزائن کریں عمران خان کے جو ریزگنیشن کی بات ہے یہ بہت پہلے بھی کی جاتی رہی ہے اور اب بھی کی جا رہی ہے اور اس میں ایک بہت اہم نکتہ ہے جس کی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان جو ہے یہ جو نیریٹیو ہے ان کا یہ عمران خان کو ہٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو ڈریکٹلی ہٹ کرتا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ صرف دو ہزار تیرہ میں ووٹس دیئے تھے جب یہ کیپی میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے بلکہ دو ہزار اٹھارہ میں ان لوگوں نے ووٹس دیئے ہیں پی ٹی آئی کو بقاعدہ طور پر اور اس کے نتیجے میں یہ ایک جماعت سامنے آئی ہے اب یہ جو الزام ہے کہ ان کو سیلیکٹ کیا گیا یہ ان تمام ووٹرز کی توہین ہے یعنی پیپل آف پاکستان جنہیں ہم قوم کہتے ہیں جنہیں ہم ووٹرز ہیں ہمارے ان کی یہ توہین اور انسلٹ کرتے ہیں جب اس قسم کے جملے استعمال کیا جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے اگر آپ کوئی بات یا کوئی الزام لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے دوسرا جو بات انہوں نے کی ہے جی وہ کی ہے ری الیکشن کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ بھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈیمانڈ میں ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ری الیکشن کیے جائیں لیکن یہ جو ری الیکشن ہے یہ کس کی خواہش ہے ری الیکشن ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اپوزیشن بزاتے خود تقسیم نظر آتی ہے جو ایون پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی مختلف دھڑے نظر آتے ہیں یہ جو ایک دھڑا ہے جو کہ ایکس پرائم منسٹر نواز شریف ہیں جو کہ اب اپسکانڈر یا اشتہاری ڈیکلیئر ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے یا ان کی بیٹی مریم نواز ہے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ری الیکشن کیے جائیں اور ری الیکشن کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس پر اختلاف ایسے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیز میں اسطیفے دے دیے جائیں ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون ہیں جو اسطیفے کے بارے میں زیادہ بات کر رہے ہیں ایک تو وہ نواز شریف گروپ ہے جس میں نواز شریف ہیں ان کی بیٹی مریم نواز ہیں اور دیگر لائک پائنٹڈ پیپل ہیں دوسرے لیول پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسطیفے دے دیے جائیں اور تیسرے جو ہے وہ اچکزئی صاحب ہیں اب ان لوگوں کا جو ہے کہنا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسطیفے دے دیں گے تو آٹومیٹیکلی باتری الیکشن پہ آ جائے گی لیکن پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلم لیگ نون میں بھی جو شہبائی شریف گروپ ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ تینوں جو بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہم اسطیفے دے دیں اور الیکشن کیے جائیں یہ پارلیمنٹ سے پہلے ہی باہر ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں جیسے شہبائی شریف صاحب ہیں لیڈر آف دا ہاؤس ہیں پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں حمزہ شہباز لیڈر آف دا پوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں وہ پارلیمنٹ میں ہونے کی حیثیت سے معاملات سے زیادہ بہتر طور پر آگاہ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ریڈیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس صورت میں پنجاب میں شاید ہمارے لیے حکومت بنانا دوبارہ سے اتنا آسان نہ ہو اور اگر ہم نو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی نو کانفیڈنس ووٹ لیں تو اس کے بارے میں سینٹ کی وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ سینٹ میں نو کانفیڈنس ووٹ کی کوشش کی گئی اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ ریڈیکشن کیے جائیں کیونکہ وہ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی جو سندھ کے اندر خاص طور پر کارکردگی ہے وہ بہت ایکسپوز ہو چکی ہے اور اس کے ایکسپوز ہونے کے بعد یہ چانسز بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایک تو حکومتی لیول پہ تو وہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں یعنی نیشنل لیول پہ حکومت بنانا ان کے لیے اس وقت پوسیبل نہیں ہے سندھ کے بارے میں بھی ان کو یہ خدشات ہے کہ یہاں بھی ہم نہیں بنا سکیں گے یہ الیکشن یہ ہو گیا تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا ہے جو لیجسلیشن ہے لیجسلیٹیو پروسیس ہے قانون سازی ہے اس پر اپوزیشن کی طرف سے اب کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کر دیا گیا ہے اور جو بھی قانونی طور پر کیا جاتے ہیں لیجسلیشن کی جاتی ہے جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے اندر یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے ایکاؤنٹیوپلیٹی کی متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایکاؤنٹیوپلیٹی کا نیا قانون بنایا جائے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت فیٹف لیجسلیشن کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی ایک ایجنڈا سامنے رکھا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے جس کے 38 پوائنٹس تھے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکاؤنٹیوپلیٹی لاو کو چینج کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ نیا ایکاؤنٹیوپلیٹی لاو بنایا جائے اور اس کے بعد انہوں نے آسیم سلیم باجوا ریٹائیڈ میجر جنرل آسیم سلیم باجوا جو سیپیک ایتھارٹی کے چیئرمین ہے ان کے بارے میں صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ آسیم باجوا صاحب جو ہیں وہ سیپیک ایتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر استیفہ دے دیں اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو ہے یہ ایک خاکہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو ابھی انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے چھبیس پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے بارے میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیوں رہی ہے یعنی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس کی جناب ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ان انٹی منی لانڈرنگ بل پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ اب سے تین دن پہلے جو ہے وہ تین بل پاس کیے گئے ہیں جن میں سے ایک بل ہے انٹی منی لانڈرنگ کا جو انٹی منی لانڈرنگ کا بل ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ منی لانڈرنگ کا شکار رہے ہیں ان کے بارے میں قانون کی گرفت کو مزید سخت کرنے کے بارے میں اس میں احکامات ہیں اس پر جو ہے وہ اپوزیشن نے احتجاج کیا پارلیمنٹ میں بھی احتجاج کیا اور اب جب وہ پھر بھی قانون پاس ہو گیا ہے تو اس وقت ان کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ان کے بارے میں مزید جو ہے وہ کیسز میں تیزی آئے گی اور ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کے اوورال جو پروسیجر ہے اس میں تیزی دیکھی جائے گی اور ان کی مزید گرفتاریاں کی جائیں گی اور مزید جو ان کے کیسز ہیں وہ کھلیں گے عوام کے سامنے بھی آئیں گے گرفتاریاں بھی ہوں گی اور جو ان کی رہی صحیح سیاست میں ساکھ ہے اس سے بھی یہ ہاتھ دو بیٹھیں گے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے ایک آخری کوشش ہے یا ایک طرح کی فرسٹریٹڈ ایفرت آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو اس وقت پوزیشن کر رہی ہیں اب آتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کی آج کی تقریر کی جانب جس کے دس نقاط میں ابھی آپ کے سامنے رکھتوں گا نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا کہ میں فضل الرحمان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں فضل الرحمان کے ساتھ ایگری کرنے کا کیا مطلب ہے کہ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ استیفے دے دیں ساری اپوزیشن استیفے دے دیں تو آٹومیٹیکلی ریالیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے کلیر کر چکا ہوں جو دوسری بات ہے وہ ہے میساک جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں میساک جمہوریت سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے جسے انہوں نے میساک پاکستان کا نام دیا ہے ہوریت دوہزار آٹھ میں سائن کیا گیا دوہزار ساتھ میں سائن کیا گیا تھا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اس سے پہلے جو سات سال کا زمانہ ہے پی ایم ایل کاف کا اس دور میں ان کے خلاف جو ہے وہ نیب میں جتنے بھی کیسز انہوں نے فائل کیے تھے ایک دوسرے کے خلاف وہ جو کیسز ہیں وہ اکٹھے ہوئے لیکن ان کو این آر او مل گیا اور یہ باہر چلے گئے اب انہوں نے مساکہ جمہوریت میں یہ کہا کہ ہم لوگوں میں سے جو بھی حکومت بنائے گا وہ دوسرے کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو اپن نہیں کرے گا آپ ہمیں کام کرنے دیں ہم آپ کو کام کرنے دیتے ہیں یہ ہے مساکہ جمہوریت کو توڑا کس نے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اپوزیشن میں مسلم لیگ نون تھے اب مسلم لیگ کو اس وقت ہی اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت مضبوط نہیں ہے ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں تھی کمزور حکومت ہے لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اس حکومت کو گرایا جائے اور گرا کر اپنی حکومت ہم لے آئیں پیپلز پارٹی نے کہا کہ مساکہ جمہوریت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اب نیب میں جو اپنے کیسز ہیں ان کو کلوز کروانا چاہیے جس پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اتفاق نہیں کیا کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جب ہوں گے تو ہم پیپلز پارٹی خلاف جو کیسز ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کر دیں گے تو مساکہ جمہوریت کا جو حال ہے وہ پہلے آپ ذہن میں رکھیں اس کے بعد کسی اور مساکہ کی بات کریں کیونکہ جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ تاریخ میں کیا کرتے آئے ہیں اور اگر اب وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آگے چلتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آج کی تقریر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کے خلاف انہوں نے تقریر کرنے میں سرف کیا ایک بہت بڑا حصہ اس میں جو اہم نقات ہیں اس میں سب سے پہلی بات انہوں نے کی جی ڈکٹیٹرشپ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جو ڈکٹیٹر حکمران رہے ہیں جو آمر رہے ہیں آمریت کہا جاتا ہے جو آمر پاکستان پر حکمران رہے ہیں ان کے زمانے کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک نے کم از کم سات سال یا آٹھ سال جو ہے وہ حکومت کی ہے اس کے برعکس اگر ہم وزیر آزم کو دیکھتے ہیں تو جتنے بھی گزرائے آزم رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی دو سال دھائی سال یا تین سال سے زیادہ نہیں رہا اس حوالے سے ایک بات میں آپ کو یہاں پہ یادہانی کراتا چلوں کہ گزرائے آزم کو جو ہٹانے کا اہدے سے ہٹانے کا ایک کام ہے اس میں سے پانچ وزیرائے آزم ایسے ہیں جن کو خود نواز شریف صاحب نے ہٹایا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیرائے آزم کو اس طرح سے ہٹانا جرم ہے کہ وہ قانونی مدت پوری نہ کریں اور ان کو ہٹا دیا جائے تو اس میں تو خود پانچ وزیرائے آزم ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ حرکت آپ نے کی ہے دو دفعہ پرائم منسٹر بن نظیر بھٹو کے ساتھ ایک دفعہ یوسف رزا گلانی اور راچہ پرویز اشرف کے ساتھ اور اس سے پہلے جنیجو صاحب کے ساتھ یہ کام تو آپ خود کر چکے ہیں پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کس طرح سے اب کوئی اور کرے تو وہ جرم ہو جاتا ہے جب ہم کریں تو وہ نہیں ہوتا ایک بڑی ہی مزے کی بات انہوں نے کی پرویز مشرف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب پرویز مشرف کو عدالت سے سزا سنائی جاتی ہے تو اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا جب نواز شریف صاحب کو سنائی جاتی ہے تو اس پہ عمل درامت ہو جاتا ہے اور اس پہ بڑی تیزی سے عدالت جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے نمبر ون یہ جو کیسز کی نویت ہے اس میں فرق کرپشن کرنا ملک کو لوٹنا لوٹ مار کرنا عوام کا پیسہ چوری کرنا اور اپنے محلات بنانا اس طرح کو کوئی الزام پرویز مشرف صاحب کے اوپر نہیں ہے ان پر جو الزام ہے وہ ایک الگ نویت کا ہے وہ قانون سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آئین پاکستان کو ہالٹ کر دیا ٹیمپریریلی ایبروکیٹ کر دیا یہ ان پر الزام تھا خیر اس پہ میں ایک الگ ریٹن میں تو میرا آرٹیکل آ چکا ہے ایک ویڈیو پر بھی میں اس فیصلے کے بارے میں مزید گفتگو کروں گا تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے جو کیسز ہیں وہ دوہزار ساتھ میں وہ حکومت ختم ہوئی ہے جب آپ کی اپنی حکومت آئی مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی پرویز مشرف صاحب اسی ملک میں تھے اور آپ کو عدلیہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں وفاقی حکومت کو ثواب دیدی اختیارات ہیں آپ جیسے چاہیں آپ اس مسئلے کا فیصلہ کریں تو آپ نے کیا فیصلہ کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ای سی ال سے مشرف صاحب کا نام نکال کر اور ان کو ملک سے فرار کروا دیا تو جب آپ خود اس طرح کا کام کرتے ہیں سزا جو دینی تھی وہ آپ نے دینی تھی آپ کے خیال میں انہوں نے غلط کام کیا ان کو سزا ہونی چاہیے تو وہ سزا تو آپ نے دینی تھی جب آپ پہ سزا دینے کا وقت تھا تو آپ نے ان کو ملک سے باہر بجوا دیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ہو رہی ایک اور اہم نکتہ جو ہے وہ ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی اس وقت کمزور ہو رہی ہے اور کمزور اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ او آئی سی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ خراب ہو رہے ہیں کسی حد تک ان کی یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس سے وہ اپنے دور حکومت میں بھی واقف نہیں تھے آج بھی واقف نہیں ہے کیونکہ ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں اس خاندان سعود کے ساتھ وہ کافی حد تک ان کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ٹھنکنگ ہے اس پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں حقیقت اس وقت یہ ہے کہ او آئی سی کو پچھلے ایک سال سے یعنی جب سے کشمیر ایشو ہوا ہے پاکستان اقوام متحدہ میں اتنا زور ہم نے نہیں لگایا جتنا ہم نے او آئی سی میں لگایا کہ جو ہمارے برادر ملک ہیں سب سے پہلے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر آگے جا کے بین الاقوامی لیول پر بات کی جائے گی ہمارے جو برادران ممالک ہیں انہوں نے اس کا جواب کیا دیا کہ وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستان کے بجائے اور انہوں نے پورا ایک سال جو ہم ایک کانفرنس بلانے کے بارے میں کہتے رہے ہیں وہ کانفرنس وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہے وہ آج تک آئی سی میں نہیں بلائی اور جب پاکستان نے اس چیز کی شکایت کی ہے کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایک بلوک موجود ہے جس میں ایران ہے ترکی ہے ملائشیا ہے یہ تمام ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کشمیر پہ تو پھر ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے آپ کو جو ہم نے پیسے دیا تھے وہ پیسے آپ ہمیں واپس کر دیں یعنی تعلقات جو ہیں وہ اس لیول کے تعلقات ہیں ان کے خیال میں کہ آپ ان کے جو ہیں وہ ذر خرید ہیں کہ جب بھی آپ کو پیسہ دے دیا جاتا ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور جب بھی مشکل پڑتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ پیسہ واپس کر دیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان نے واپس کر بھی دیا اس کے باوجود بہت ساری اس حالات کی ریمنشن ہے جواب ہے تو لو بلو باب یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیچویشن ہے وہ بہت مختلف ہے لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ انہوں نے OIC کے بارے میں کہا ہے وہ درست ہے پھر جی انہوں نے ایک بات کی آسیم سلیم باجوہ کی چھٹا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر آسیم سلیم باجوہ کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیسز کی کروائی ہونی چاہیے اور جب تک کروائی نہیں ہوتی تب تک ان کو اپنی پوست سے ریزائن کر دینا چاہیے اسطیفہ دے دینا چاہیے اس کے حوالے سے تھوڑا سمجھ بتاتا چلوں کہ یہ کیس ہے کیا میں پہلے ڈسکس تو کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا کہ آسیم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی ایک ریپورٹ پبلش کی گئی تھی اب تو اس ریپورٹ کی یہ اصل جو کہانی ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے اور وہ یہ تھی کہ ہمارے ہی جو ہیں وہ اندر سے ظاہر ہے کہ میر جعفر اور میر صادق آج بھی موجود ہیں ایک ریپورٹ جو ہے وہ یہاں سے لیک آؤٹ کی گئی پاکستان سے اور وہ بھیجی گئی ہندوستان ہندوستان میں ایک میجر صاحب ہے جن کا اپنا ایک ولاغ وغیرہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ فارغ ہیں جب ان کو آرمی سے نکال دیا گیا تھا اس کے بعد سے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور وہ اپنی ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک امیجنری دنیا میں رہتے ہیں اپنی الویجنز میں رہتے ہیں اور وہ ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی ویڈیو نکال کے وہ جو سستی شہرت ہوتی ہے اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ آسم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں بھیجا جاتا ہے اچھا اب جب آپ اس ولاغ کو سنیں گے تو جتنی باتیں وہ اس میں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری تحریری صورت میں احمد نورانی جو ایک جنرلسٹ ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں اب وہ ایک رپورٹ ہے جو ایک جنرلسٹ نے پبلش کی ہے وہ سامنے آگئی ہے اول تو اس سے کسی کو پاکستان میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر پڑتا بھی ہے تو اس کے حوالے سے آسم سلیم باجوہ صاحب اپنی کلیریفیکیشن بھی دے چکے حالکہ ان کا کلیریفیکیشن دینا اس لیے نہیں بنتا کہ ان سے کسی نے سوال نہیں کیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے تو جناب جو کیسز نواز شریف صاحب کے خلاف تھے ان کے بارے میں بھی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اپوزیشن میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے عمران احمد خان نیازی عمران خان صاحب نے ایک تحریک شروع کی اور اس تحریک میں انہوں نے عوام کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد عدالت میں بار بار انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں کہ یہ چوریاں ہو چکی ہیں اس کے بارے میں ایکشن لیا جائے اس وقت عدالت حرکت میں آئی ہے عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی اور تب جا کے آپ کی خلاف تو کیسز اپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں آپ کا جو بھائی ہے وہ لیڈر اوپوزیشن ہے آپ ان سے کہیں کہ آسم سلیم باجوہ کے بارے میں عدالت میں جا کے کیس فائل کر دیں اگر آپ عدالت میں کیس فائل کرتے ہیں عدالت ایکشن نہیں لیتی ہے تو پھر آپ آ کے کہیں یہ کام تو آپ کا ہے اپوزیشن کا کام ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے ماضی میں اسی طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں ایک بات دوسری اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ آسم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں اگر انہوں نے کرپشن کی ہے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اچھا اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو وہ دوہزار انیس میں ریٹائر ہوئے ہیں دوہزار انیس سے پہلے کے دس سال تو وہ آپ کی حکومتوں میں رہے ہیں پانچ سال پیپلز پارٹی کا زمانہ ہے پانچ سال اس میں نور لیگ کا زمانہ ہے آپ کی حکومت میں رہ کر اگر ایک میجر جنرل کرپشن کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں ان دس سالوں میں آپ ایکشن نہیں لیتے ان دس سالوں میں آپ کوئی سوال جواب نہیں کرتے اور اب آگے جب ایک بھارتی ایجنڈا جو ثابت ہو چکا ہے کہ بھارتی ایجنڈا ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سیپیک سے استیفہ دے دیں ساتوے نمبر پہ جی انہوں نے بات کی ڈان لیگز کی اور انہوں نے کہا کہ ڈان لیگز جو ہے وہ ایک فیک سٹوری تھی اور ہماری حکومت خلاف جان بوچ کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک خاموخائق چیز سرفس کر دی گئی تھی تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹی خبریں تھی تو آپ نے اپنے ہی منسٹرز کو سیک کیوں کیا تھا اگر وہ خبر جھوٹی تھی تو آپ اس کو اس وقت جھوٹا کہتے بلکہ آپ نے اس کو جھوٹا کہنے کے بجائے اپنے ہی منسٹرز کو آپ نے جو ہے ان کے خلاف کیسز کروا دیئے تو مجھے نہیں سمجھاتی وہی بات کہ اس ٹائم جو چیز آپ کے لئے جائز تھی وہ آ جا کے اس حکومت کے لئے ناجائز کیسے ہو جاتی ہے آٹھوے نمبر پہ جی انہوں نے بات کی پاکستان کے سیاسی صورتحال کی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو فارورڈ بلوک بننے کا ایک کلچر ہے وہ بڑا ہی نیگٹیب ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دیتے کہ یہ فارورڈ بلوک کا کلچر کس نے شروع کیا ہمیں یہ بھی بتا دیتے کہ پی ایم ایل کاف کی حکومت میں فارورڈ بلوک کس نے بنایا اور جب اپنی حکومت آئی تو اس حکومت کو مضبوط کس نے کیا یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا کلچر سینٹ میں چل رہا ہے یہ کس نے شروع کروایا تھا اور کون ہے جو اس کو مضبوط کرتا رہا میرا خیال ہے کہ اب عوام کو بے وقوف بنانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اگر میاں صاحب کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کسی حد تک وہ اپنی سیاسی ساکھ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پلی بارگین کی ہے اور پلی بارگین کے ذریعے سے وہ آئے ہیں تو جناب ٹھیک ہے آپ نے بڑی مشکل سے مال کمایا ہے ٹھیک ہے جی بڑا چھپ کے ادھر ادھر سے بچتے بچتے آپ نے مال کمایا ہے لیکن عوام کا پیسہ ہے اگر عوام کے پیسے میں سے کچھ حصہ پلی بارگین کی ثروب کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام کوششیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ناوے نمبر پہ جی انہوں نے بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی کرتے ہوئے کہا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے بارے میں اور اپٹ آباد کمیشن ریپورٹ کے بارے میں تو جناب اس بارے میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ انی سو چرکتر میں پبلش ہوئی تھی انی سو اسی سے آپ پنجاب میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وفاق میں حکومت کرتے رہے ہیں تین دفعہ آپ وزیراعظم رہ چکے ہیں آپ نے اپنے دور میں وہ ریپورٹ پبلش نہیں کروائی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ریپورٹ کو پبلش کیا جائے تو پہلے تو سوال آپ سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پبلش کی جب تین دفعہ آپ وزیراعظم رہ چکے ہیں اچھا دوسری بات اپٹ آباد کمیشن ریپورٹ کے بارے میں تو اپٹ آباد کمیشن ریپورٹ اپٹ آباد کا جو واقعہ وہ دوہزار گیارہ میں ہوا ہے آپ کی حکومت دوہزار بارہ دوہزار تیرہ میں اسٹیبلش ہوئی ہے پانچ سال آپ نے حکومت کی ہے آپ نے کیوں نہیں ریپورٹ پبلش کی مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بے وقوف ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے گا من و ان وہ اس کو تسلیم کر لیں گے یہ آپ ہی کے کی ہوئے کارنامے ہیں جن کے خلاف آج آپ بات کر رہے ہیں اور دسویں نمبر پہ اہم بعد جو اوورال ہمیں نظر آئی شہباز شریف کی تقریر کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ نواز شریف کی تقریر کو دیکھیں تو نواز شریف صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں شہباز شریف نے بڑے ہی محتاط انداز میں بات کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں ہم انسٹیٹیوشنز کے خلاف نہیں ہیں یہ بڑا ہی واضح ڈیوائیڈ جو ہے وہ اس پولیسی میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ دیکھتے ہیں جی آخری بات آخری چند منٹ لوں گا آپ کے کہ اس میں ہونے کیا والا ہے یا اوورال اپوزیشن کی اس جو کروائی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک آخری کوشش ہے اور آخری کوشش بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس کے جو اصل چیز ہے وہ این آر او ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ حکومت گرنے والی نہیں ہے ابھی بھی جو انہوں نے ایک ڈرافٹ حکومت کی طرف بھیجا ہے حکومتی عہدداروں کی طرف سے یہ بیان بھی آ چکا ہے کہ وہ ڈرافٹ ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے جن میں چند کیسز کا ذکر ہے کہ اگر آپ ان کیسز کو چھوڑ دیں تو ہم اپنی اس اے پی سی میں لیوی جو قرارداد ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں تو اس کو آپ پاکستانیت کا نام یا جمہوریت کا نام یا اس قوم کا نام کیوں دیتے ہیں آپ کھل کر سامنے آئیں کھل کر آپ بات کریں جو آپ نے کرنی ہے اگر آپ دیکھیں ثابت ہو چکا ہے آپ اشتہاری قرار دیا جا چکے ہیں یا تو ہوتا کہ آج نواز شریف صاحب یہ کہتے کہ جی میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے جوائنٹ اجلاس میں ایک ایسے بل کو پاس کیا گیا ہے جو اوورال پاکستان کے مفاد میں ہے یعنی فیٹ اف سے نکلنا پاکستان کے مفاد میں نا تو وہ بل پاس کیا گیا ہے آپ اس پر خوشی کا احسار کرتے آپ کہتے کہ ہم عدلیہ کا عزت اور احترام کرتے ہیں جو نعرہ آپ کے بھائی صاحب لگاتے ہیں تو عدلیہ کا آپ احترام کرتے ہیں حالانکہ انیس سو ستانوے میں آپ سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں تو پھر بھی آپ آپ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں تو اسی احترام کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے آپ اعلان کر دیتے کہ میں واپس آ رہا ہوں پاکستان میں یعنی کوئی نہ کوئی چیز آپ کی طرف سے ایسی ہوتی اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے شوگر کرائیسز کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں چینی کا بہران ہے آٹے کا بہران ہے نہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہم اس میں حکومت کے ساتھ مل کر پولیسی بنانے کے لئے تیار ہیں حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے پولیسی بناتے ہیں مل کر ہم ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو پاکستان کی طرف سے کوشش ہیں ان کو آپ سراتے ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ کل جو ہے وہ آیا ہے جس میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو افغان پاکستان اور ایران پاکستان یعنی جتنا بھی ہمارا مغربی سرحد ہے اس پر اٹھارہ مختلف مارکٹس بنائی جائیں گی پچھلے ستر سالہ تاریخ میں کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور یہی وہ بارڈر ہے جس سے سب سے زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے آپ اسی فیصلے کو سرا دیتے آپ جو نائن اکنومک زونز بن چکے ہیں یعنی کوئی بھی ایسی بات جو ملکی مفاد میں ہے اگر آپ وہ کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر تھا کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ آپ پر مزید بحال ہوتا ہے اس وقت جو سیچویشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی چوری کو بچانے کے لیے ایک آخری کوشش کی ہے جو کہ مجھے کم از کم میں اپنی ذات کی بات کروں گا اور کسی کی نہیں کروں گا مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ حکومت یہ پہلا میں سمجھتا ہوں پچھلے ستر سالوں میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ایک پیچ پہ ہیں اور یہ بات پاکستان کے لیے خوش آئند ہے کیونکہ وہ دونوں جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ترقی اور بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ جو اس وقت عد کے خلاف کھڑے ہیں اس اتحاد کے خلاف کھڑے ہیں تو وہ عوام پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں وہ ہمارے اس ملک پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں اور تاریخ ان کو اسی طرح سے یاد رکھے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ